اسلام علیکم یا علی مدد دوستو علی عباس الوی آپ لوگوں سے مخاطر ہوں آج میں آپ کو وزیراعظم عمران خان کے چند دوستوں کے حوالے سے ایک خبر دوں گا جی تو پہلے ہوتے تھے بے نامی پراپرٹیز والے پھر لوگوں نے منی لانٹرنگ شروع کر دی اس کے لیے بھی کچھ سخت قانون بنائے گئے لیکن لوگ بعض کہاں آتے ہیں اب بے نامی چینی کا بھی سکنڈلہ گیا ہے شرم مگر تم کو نہیں آتی کبھی کبھی سوچ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ آخر یہ لوگ اتنے اصحاب سے بنا کر کہاں لے کر جانے والے ہیں جبکہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی اب تین سو باسٹھ ارب روپے کی منی ٹرانزیشن پکڑی گئی ہیں جو وزیراعظم عمران خان نے کمیشن بنایا تھا اس سے پکڑی گئی ہیں یہ اربوں روپے کمائے گئے ہیں چینی مافیا کی طرف سے جو حالیہ بوران تھا نہیں پیدا کیا گیا تھا پاکستان میں ہر سال چینی یہاں کے استعمال سے زیادہ پیدا ہوتی ہے اور ملوں کے مالکان کہتے ہیں ہمیں سبسیڈیزو یعنی ان کے پیٹی نہیں بھرتے حیرت کی بات ہے یا اللہ ہم پر رحم فرما بات کچھ یوں ہے کہ ٹرک ڈرائیور ہیں سیکرٹی گارڈ ہیں پرسنل اسسٹنٹ ہیں گھرے لو ملازم ہیں ان کو بھی نہیں بخشا گیا ان کے نام پر چینی مافیا نے اربوں روپے کی ٹرانزیشن کی اور چینی ایکسپورٹ کی پتہ چلا ہے کہ ان کی ملازمت اور بزنس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ایک سو بانوے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے شناسی کارڈ کا ریکارڈ اسٹیڈمنٹ کو مل گیا ہے انشاءاللہ ان کے اکاؤنٹس بھی پکڑے جائیں گے جو ان گریبوں کے نام پر بنائے گئے تھے آپ انتظہ کریں پاکستان میں ایک سو بانوے لوگ ایسے گریب ہیں جن کے نام پر چینی خریدی گئی اور بیچی گئی اور یہ سارے لوگ بیروزگار ہیں اور ذرائع کے بارے پاکستان میں ابھی دو بڑے کینسر بھی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو وبا چل لیے یہ بھی ایک طرح کا کینسر ہے جو پاکستان کو کھا رہا ہے لیکن ایک یہ مافیا بھی بہت بڑا کینسر ہے انشاءاللہ ان دونوں کے انسر سے نجات مل جائے گی ایک خوشکبری بتانے جا رہا ہوں کہ جس طرح سوچا جا رہا تھا کہ کرونا پاکستان میں بہت بڑے حالات خراب کر دے گا لیکن الحمدللہ اس وبا نے پاکستان میں اتنے پنجے نہیں گاڑے امران خان کے اقدامات بہت اچھے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی پاکستان ترقی کرے گا میں ایک سی این این کی ورڈ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پاکستان نے سی این این کی رپورٹ ہے کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں عوام کے لیے سب سے بڑا معاشی مدد کے لیے عوام کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اس معاشی مدد کے ذریعے سے لوگوں کو نکت پیسے مل رہے ہیں جو کہ کسی مغربی ملک نے آج تک ایسا نہیں کیا اس بری صورت حال میں بھی پاکستان گریبوں کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے میں داد دیتا ہوں وزیراعظم عمران خان کو کہ ایسی صورت حال میں گریبوں کو نکت پیسے دے رہا ہے یہ ساری خبر سی این این کی سائٹ پہ موجود ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ایک سال پہلے وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے یہ خبر پرنٹ ہو رہی تھی کہ وزیراعظم عمران خان اپنے حکومتی لوگوں کو اعتصاب کے کٹرے میں نہیں لائے گا لیکن وزیراعظم نے یہ کر دکھایا اور چینی مافیا کے جو بھی مافیا ہیں ان کو پبلک کر دیا جس میں جہانگیر ترین کا بھی نام سامنے آیا ابھی پچیس اپریل کا انتظار ہے کہ وزیراعظم کس طرح کی سزائیں دے رہے ہیں موسیقی